بالی وڈ کے مشہور فلم میکر کرن جہور کا کہنا ہے کہ بالی وڈ سٹارز کی بیویاں انتقال میں جا کر بھی کپڑوں اور فیشن کی باتیں کرتی ہیں کرن جہور نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے اس وقت شدید صدمہ اور دکھ ہوا ہے یا میں نے بالی وڈ سٹارز کی بیویاں کو انتقال میں پہننے والے کپڑوں اور فیشن سے متعلق باتیں کرتے سنا بالی وڈ کے چار ادھکاروں کی بیویاں اور میں کسی کے انتقال کے جانے کے لیے ایک ہی فلائٹ میں سفر کر رہے تھے اور وہ چاروں جوش و خروش سے کپڑوں کی باتیں کر رہی تھی کرن جہور کا مزید کہنا تھا کہ مجھے دکھ ہوا کہ کوئی دنیا سے چلا گیا اور ہم اس کی آخری رسومات بھی شرکت کے لیے جا رہے ہیں لیکن ان خواتین کو نہ موکل کا لحاظ ہے اور نہ کوئی پروہ کم مزید کہنا تھا کہ آدھکار سنجے کپور کی بیوی محب کپور اس تمام گفتگو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی اس موقع پر مجھے خیال آیا ان کے لیے کہ کچھ بنایا جائے اور میں نے پھر نیٹ فلیکس کی سیریز فیبلس لائف آف بالی وڈ فائر بنائی جس کی کمیابی کے بعد دوسرا سیزن بھی بنایا گیا رشی کپور شوٹنگ کے دوران اچھا سلوک نہیں کرتے تھے نانا بالی وڈ کے سینئر ادھکار نانا پٹیکر کا کہنا ہے کہ انجھانی رشی کپور کا فلم کی شوٹنگ کے دوران سلوک اچھا نہیں ہوتا تھا نانا پٹیکر نے ایک فلم کی پرموشن تقریب میں بات کرتے ہوئے کہا کہ رشی کپور کے ساتھ انیس سو پچانوے میں ایک فلم میں کام کیا رشی کپور کا شوٹنگ کے دوران میرے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا تھا وہ بہت جلد غصے میں آ جاتے تھے میں نے ایک سین کے بعد دوبارہ شوٹ کروانے کو کہا تھا تو انہوں نے مجھے گالیاں دی اور ڈائریکٹر کو کہا کہ اس کو یہاں سے لے ادھاکار کا مزید کہنا تھا کہ رشی کپور لڑائی کے سین کی شوٹنگ میں ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ سین شوٹ کروانے میں سے صاف انکار کر دیتے تھے رشی کپور کا اپنا ایک مزائی تھا اور وہ غصے کے دیست بار بار سین شوٹ کروانے سے وہ بفر جاتے تھے اور لگتا تھا کہ وہ اٹھ کر ماریں گے رشی کپور سیٹ کے باہر پھر ایک تعلق بن گیا تھا اور دوستی ہو گئی بالی وڈ سے بہت سے آفرز ملیں سب کو منع کر دیا میوش حیات ادھاکارا میوش حیات نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں بالی وڈ کے متعدد فلموں میں کام کرنے کی پیش کش ہوئی تہام انہوں نے منع کر دیا ایک پوڈکاسٹ انٹرویو میں ادھاکارا میوش حیات نے بالی وڈ میں کام نہ کرنے کی وجہ بتا دی میوش حیات نے کہا تھا کہ مجھے بالی وڈ سے بہت سی آفرز ملی لیکن میں نے سب کو منع کر دیا میرے پاس پاکستان میں ہی کام کے بے شمار مواقع موجود ہیں میں پاکستانی سینما کی بھالی اور بڑی اور کامیاب ترین فلموں کا حصہ رہی ہوں مجھے اپنے ملک میں بہت عزت اور محبت ملی ہے